اسلام علیکم اسے امران رفیق ویلکم تو پر فرس ٹوٹریل آف کریٹنگ گیم سٹینر دوستوں یہ ہمارے کریٹنگ گیم سٹینر کا پہلا ٹوٹریل ہے جس میں جو انٹرڈکشن کا ٹوٹریل ہے اس میں میں آپ کو انٹرڈکشن دوں گا سوفٹریس کے بارے میں اور گیم کو ہک کرنے کے بارے میں میں آپ کو پہلے پہلے کچھ سوفٹریس بتا دوں جس کے ذریعے ہم گیم کو ہک کر سکتے ہیں اس کی لائف کو ہک کر سکتے ہیں اس میں آنے والی جنجھٹیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں جیسے اپنے دشمن کی لائف کو کم کرنا اپنی لائف کو بڑھانا فریز کرنا اپنی لائف کو یا ٹائم کو بڑھانا یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو پہلے پہلے کچھ سوفٹریز بتا دوں اور ان کے بارے میں انٹرڈکشن دے دوں اور پھر ان کو یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھا دوں گا لیکن پہلا ٹوٹوریل انٹرڈکشن کا ہے تو صرف سوفٹریز کے بارے میں انٹرڈکشن ہوگا پہلے میں آپ کو کچھ سوفٹریز دکھا دوں جو ہم جو ٹوٹل ٹرینرز بنانے کے لئے یوز ہوتے ہیں لیکن ان سارے سوفٹریز میں سے ہم صرف کچھ ہی سوفٹریز یوز کریں گے پروبلیم یہ ہے کہ کچھ سوفٹریز میرے پاس ابھی چل نہیں رہے کیونکہ وہ ٹریل ورجن تھے اور ختم ہو گئے ان کی ایکسپیکٹ اور دوسری بات کہ یہ سارے جو بھی سوفٹریز ہیں ان کا انٹرڈکشن مختلف ہے لیکن اس کی کار کردگی فنکشن سیم ہے گیم کو سیلیکٹ کرنا ان کی ایڈریز کو فائن کرنا یہ ساری کام اس میں ان سارے سوفٹریز میں تقریبا سیمیلر ہیں جو ان میں کام والے سوفٹریز ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں وہ ہیں کچھ سوفٹریز جیسے ٹی سرچ ہے ٹرینر میکر کٹ ہے میم ویر ہے گیم ویز ہے اور چیٹ انجن ہے یہ سارے کام والے سوفٹریز ہیں جو اچھے ہیں اور کام صحیح کر رہے ہیں میم حیک بھی اچھا کام کرتا ہے لیکن میرے پاس جو میم حیک ہے اس کی لینگویج جو ہے وہ الگ ہے اور میم ویر میں پرولیم ہے کہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو میں آپ کو پہلے پہلے انٹروڈکشن دے دوں ٹی سرچ کے بارے میں یہ ہے ٹی سرچ کا انٹروفیس ٹی سرچ ایک سوفٹریز ہے جس کے ذریعے ہم گیم کو ہیک کرتے ہیں اس کا پہلے پہلا کام کیا ہے یہ ایڈریس کو سرچ کرے گا اور ایڈریس کو ہم ویلیو اس کی ایڈریس کی ایک ایڈریس ہوگی مطلب اس ہیلث کو ہم کرنا چاہتے ہیں فر است kolom تو اس ہیلث کے ایڈریس ہوگی اس ایڈریس کی ایڈریس کی ایڈریس ہوگی اور ایک ٹائپ ہوگی تو ہم اس ویلیو کو چینڈ کر کے اس original ویلیو کو چینڈ کر سکتے ہیں جو اس گیم میں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے یہاں پر اوپن پروسس میں جا کے اس گیم کو سیلٹ کریں گے یا جو بھی پروسس ہمیں ہیک کرنا ہے اس کو ہم اوپن کریں گے ٹی سرچ یا جو بھی ہیکنگ سوفٹریرز ہوتے ہیں ہیکنگ کا مطلب ہے صرف گیمز کے ہیک کے بات کرنا ہوں وہ نہ صرف گیمز کو ہیک کر سکتے ہیں بلکہ دوسرے سوفٹریرز کو بھی ہیک کر سکتے ہیں ان کی ویلیوز کو چینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہیک کا مطلب یہ ہے تو اس سے کبھی کبھی یہ پروبلم بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ہنگ ہو جاتے ہیں گیمز بھی ہو جاتی ہیں اور کمپیٹر بھی ہنگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور سوفٹریر جس کو ہم ہیک کر رہے ہیں وہ بھی ہنگ ہو جاتا ہے تو یہ صرف گیمز کے لیے ہی یوز کرنا بہتر ہے گیمز کو یہ ہیک تقریبا نہیں کرتا کیونکہ یہ اسی کے لیے بنائے سب سے پہلے یہاں پر جا کے ہم اس گیم کو سیلیٹ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو سارے فنکشنز اس کے بتاؤں گا جب ہم گیم کو سیلیٹ کریں گے وہ ہم دوسرے ٹوٹرولیس میں کریں گے آگے جل کر فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو ایک گیم اوپن کر دکھا دا ہوں جو میرے پاس ابھی اوپن بھی ہے ٹھیک ہے یہ ایک گیم ہے ٹومینجیری جیسے میں یہاں پہ جاؤں گا یہ ہے پہلے انیشیل سرچ انیشیئٹ نیو سرچ جب ہم اس پہ جائیں گے تو یہاں پر تین باکسز ہیں ایک سرچ کا ایک ویلیو اور ایک ٹائپ سرچ میں تین آفشنز ہیں ایکزیکٹ ویلیو رینج اور ان نون ایکزیکٹ ویلیو کا مطلب ہے جب ہمیں گیم کے بارے میں یا جو چیز ہمیں گیم کی ہیک کرنی ہے اس کی ویلیو چینج کرنی ہے اس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کی ویلیو ایکزیکٹ ہے مطلب وہ ویلیو ہمیں نظر آ رہی ہو اور وہ ویلیو ہمیں ملی ہوئی ہو اس کی ویلیو ڈیجٹس میں ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ایکزیکٹ کتنی ہے تو ہم exact value use کریں گے اگر ہمیں پتا ہے کہ اس کی value range میں ہے for example 50 to 100, 25 to 75 یا minimum maybe 5 to 10, 95 to 100 ہمیں پتا ہے کہ maximum value اس کی 100 ہے اور اس کو تھوڑی سی چوڑ لگی ہے تو اس کی range 90 to 100 ہوگی تو ہم range use کریں گے اس میں first value, second value مطلب minimum value and the highest value اس کے بعد unknown value جب ہمیں پتا نہ ہو کہ اس کی value کیا ہے for example کسی کسی گیم میں گیم کی جو health ہوتی ہے اس بندے کی ہماری مطلب وہ bar میں ہوتی ہے اس bar کی value نہیں لکھی ہوئی ہوتی اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی maximum value کتنی ہے تو ایسے حالات میں ہم unknown value کو use کرتے ہیں unknown value میں ہمیں ساری گیمز کی value مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمارا دوسرا procedure ہوتا ہے اس exact value تک پہنچنے کا اس کے بعد ہے type types کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ type use ہوتے ہیں اس گیم کی ڈریس کو actual سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں یہ type میں آپ کو further اس کے بارے میں بتا دوں یہ ہے ساری data sheet ان types کے بارے میں ایک ہوتا ہے binary binary number مطلب zero and one جو value zero and ones میں ہو اس کو binary numbers کہتے ہیں games میں تقریبن یہ values نہیں ہوتی اس کے بعد ہے byte byte جب ہمیں پتا ہو کہ exact value zero to 25 255 کے بیچ میں ہوگی یا پھر minus 128 to 127 minus 128 to plus 127 ہوگی تو ہم byte use کرتے ہیں اس کے بعد ہے two byte two byte جب ہمیں پتا ہو کہ zero اور 65,536 کے بیچ میں ہو یا minus 32,768 to 32,767 کے بیچ میں ہو تو پھر یہ value two byte میں آ جاتی ہے similarly four byte, eight byte use ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں float 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 کا مطلب ہے جب ہمارے پاس جو value ہے وہ digits میں ہو for example میں نے آپ کو bar کے بارے میں بتایا کہ health کی exact value ہمیں نہیں پتا ہوتی وہ bar میں ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی maximum value بھی کتنی ہے تو یہ ضرور نہیں کہ اس کی value جو بھی ہو وہ exact ہی ہو اس کی value کبھی کبھار points میں آتی ہے تو اس points کے لئے ہم float use کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں double double کا مطلب ہے کہ value اگر بہت ہی چھوٹی ہو جسے اس میں لکھا ہوا ہے 5.0 into 10 to power minus 324 مطلب بہت ہی چھوٹی ہو value تو ہم double use کرتے ہیں area of bytes مطلب جب یہ سارے جو bytes ہیں double تک آئے تھیں یہ سارے bytes double تک اگر ہمیں پتا ہے کہ ان میں سے کچھ ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے byte ہے کہ 2 byte ہے کہ 4 byte ہے کہ 8 byte ہے تو ہم area of bytes کو use کرتے ہیں اس کے بعد string آتا ہے string کا مطلب ہے کہ ہم جو hack کرنے والے ہیں وہ ہے text اس کی کوئی digit میں value نہیں ہے اور وہ text ہے تو ہم string use کرتے ہیں all کا مطلب ہے byte to double مطلب جو بھی چیزیں ہیں byte سے لے کر double تک وہ all میں آ جاتی ہیں اور میں نے جو آپ کو بتایا ہے area of bytes وہ صرف bytes کے لئے use ہوتی ہیں مطلب byte 2 byte 4 byte 8 byte اور grouped ان سارے چیزوں کا نچوڑ ہے لیکن اس کو use نہیں کرتے تقریبا اور یہ بہت ساری software's میں نہیں ہے صرف ایک software میں ہے وہ ہے cheat engine اس کے بارے میں میں آپ کو بات میں بتاؤں گا اس کا interface بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ تھا t-search کے بارے میں سارے introduction فردر ہم اس کو use کریں گے جب ہم game ko hack کریں گے جب ہم اس کو use ملائیں گے اب چلتے ہیں دوسرے software کی طرف اس کے بعد آتے ہیں cheat engine میں یہ ہے cheat engine کا interface بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم t-search میں game کو select کرنے کے لئے ایک open process میں جاتے تھے اس میں بھی select process to open میں جائیں گے اور ہم game کو select کریں گے کیونکہ وہ game ابھی تک کھلی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہوگی اور وہ ہے نیچے چلی گئی ڈی جے پی سی ریلیز ٹوم این جیری ٹھیک ہے تو اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے software's کا interface صرف ڈیفرین ہوتا ہے لیکن function وہ ہی ہوتا ہے اور سارے چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ایک سمجھ میں آ گیا سارے سامنے آ جائیں گے اس میں بھی ویسے ہی ہے یہاں پہ value لکھتے ہیں یہاں پہ type exact ہے bigger than smaller than value between مطلب range اور bigger than مطلب اس سے زیادہ جو value ہم لکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہے تو ہم bigger than use کریں گے اس سے کم ہے تو smaller than range میں ہے اس value سے یہاں تک مطلب initial value final value تو ہم value between جیسے میں نے آپ کو range میں بتایا اور unknown initial value یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے t search میں ہے اور یہ سارے bytes کے بارے میں جو value type کے بارے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ بھی وہی ہے first scan کریں گے یہاں پہ value لکھ کے تو وہ سارے addresses آ جائیں گی وہ ہم تب بتائیں گے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب ہم game کو hit کرنے جا رہے ہوں گے تب تک ہم ابھی ہم دوسرا software کے بارے میں سمجھتے ہیں دوسرا software ہوگا game with ہم کوشش کریں گے کہ یہاں تک نہ پہنچیں کیونکہ کیونکہ وہ دونوں software's based ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ان دونوں software's سے کام نہیں بن رہا تو ہم game with 32 کو use کریں گے otherwise وہ دونوں کافی ہیں اس میں بھی وہی چیز ہے ہم پہلے select game کریں گے بلکل open process کی طرح ٹوم انجیری یہاں پہ value ہوگی لیکن اس میں ایک بات ہے کہ یہاں پہ ہم صرف unknown value میں ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ 4 byte ہے 2 byte ہے یا byte ہے جبکہ اس میں اور کوئی جگہ پہ یہ option نہیں ہے بتانے کا کہ یہ ہم value کون سے سرچ کر رہے ہیں اور یہ اس کا فائدہ ہے کیونکہ یہ value ہر چیز میں سرچ کرتا ہے اور ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ value float میں ہے double میں ہے byte میں ہے string میں ہے یا کسی میں بھی یہ خود بے خود سر کرتا ہے یہ اچھی بات ہے تو یہ تھے تین software's اس کے بعد آتا ہے main software وہ software ہے trainer maker kit کا trainer maker kit ایک software ہے جس کی وجہ سے ہم trainer بناتے ہیں وہ جو software تھے t-search gameways یا cheat engine وہ صرف games کی value کو hic کرتے ہیں اس کی value وہیں پہ change کرتے ہیں لیکن جب تک وہ software کھلا رہے گا تب تک ہی وہ کام کرے گا مطلب وہ value تب ہی change کر سکتا ہے اور اس کی value کو ہم change بھی کر سکتے ہیں اس کی address کو بھی change کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایک particular shape میں لانے کے لئے ہم یہی software use کرتے ہیں یہاں پہ ہم project کا نام لکھیں گے اور پھر ہم create پہ کلک کریں گے تو وہ project بن جائے گا اور اس کے بعد ہم shape بنائیں گے اس کا اور سارا وہ procedure میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر تو اپنے اگلے ٹوٹوریل میں ہم تومنجیری پر ہی کام کریں گے اور اس کی health کو ہک کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ